کچھ بات خوابوں کی تو پشاور میں کئی قسم کی روٹیاں فروخت ہوتی ہیں نان ہو یا روگنی، تندوری پراتا ہو یا دو فٹ چوڑی چپاتی ہر ایک کا اپنا ہی مزہ ہے پیزا روٹی کی بات ہی کچھ اور ہے دیکھیں گے فخر الدین سید کی ریپورٹ پشاوری نان سے تو ہر کوئی واقف ہے لیکن پشاور میں صرف نان ہی نہیں مختلف قسم کی روٹیاں فروخت ہوتی ہیں ناجتے میں روگنی کا کوئی سانی نہیں جسے ملائک کے ساتھ کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے چھار قسم روٹی پکاتے ہیں ہم ہی دارے روگنی پکاتے ہیں روگنی میں میٹھا بھی ہوتے ہیں اور نمکین بھی ہوتے ہیں اور بیسن والا روٹی بھی پکاتے ہیں اور تیرہ قسم مسائلے وزائی کے لیے لوگ پسند کرتے ہیں تندوری پراتھا پشاوریوں کے ناشتے کا لازمی جس ہے میٹھے نان کو لوگ چائے کے ساتھ کھانا پسند کرتے ہیں سبزی روٹی پیزے کا اگر نیمل بدل نہیں تو قریب ضرور ہے ہزار روپے کا پیزا جو ایدہ تیس روپے میں ملتا ہے یہاں پہ چک فوارے میں جاؤ تو یہاں سے گزرتے بس روٹی کو دل کرتا ہے تو یہی کھاؤ اور اس نے بزر سیس کا میں بتا نہیں سکتا اگر آپ کو تھوڑا سا جھونا یہ روٹی تھوڑی سی آپ کھائیں نا تو ساری روٹی کھا جائیں گے جب مہمانہ تھے کوئی فنکشن ہوتا ہے تو خاص کا جو اچھائے کا جو ہم یہ کہتے ہیں صرف نان ہی نہیں پشاور کی چپاتی بھی اپنی مثال آپ ہے الٹے طبے پر پکائی جانے والی دو فٹ چوڑی چپاتی ریسٹورنٹس میں دستیاب نہیں مگر لوگ گھروں میں ضرور لے کر جاتے ہیں پشاور میں پکائی جانے والی مختلف قسم کے روٹیاں آپ کو دکھائی گئیں اور بھوک پٹانے کے لیے ان کا ایک نیوالا بھی کافی ہے کامرامین کفاش تاکی ساتھ فخور دین سید ناڈیتو نیوز بشاوہ